السلام علیکم سٹوڈنٹ ویلکم تو آن لائن کلاسز ٹوڈی از آور فیفٹین لیکچر آب ہمیزی سائنس کلاس فیب ٹوڈنٹس اوپن یور بک پی نمبر ایٹی فائی مینشن ڈیٹ این ڈیٹ ٹوڈی اوڈ ٹوپک ایز ہاو اس الیکٹرسیٹی پوڈیوز سٹوڈنٹ ہمارے گھروں میں الیکٹرسیٹی آتی ہے آپ کی خیال میں وہ کہاں بنتی ہے کہاں سے آتی ہے آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ وہ الیکٹرسیٹی کہاں سے آتی ہے کہاں بنتی ہے ٹھیک ہے جہاں بھی یہ الیکٹرسیٹی بنتی ہے اس سپیشل بلڈنگ کو پاور پلانٹ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے پاور پلانٹ کہا جاتا ہے یہاں پہ الیکٹرسیٹی بنتی ہے اس بلڈنگ کو کیا کہا جاتا ہے پاور پلانٹ کہا جاتا ہے یہاں پہ آپ ایک پاور پلانٹ دیکھ رہے ہیں اچھا بچو اب جس مشین سے بجلی بنتی ہے الیکٹرسیٹی بنتی ہے اس مشین کو کیا کہا جاتا ہے جنریٹر کیا کہا جاتا ہے جنریٹر the machine that makes electricity is called the generator a generator produce electricity وہ produce تو کرتا ہے electricity لیکن جنریٹر کو کیا چاہیے کہ a machine need energy ہم پہلے ہی پڑھ سکے ہیں a machine need energy اب جنریٹر بھی ایک مشین ہے تو اسے کیا چاہیے انرجی چاہیے اسے کام کرنے کے لیے اسے electricity produce کرنے کے لیے انرجی چاہیے اور وہ انرجی کہاں سے آتی ہے وہ انرجی آتی ہے رننگ وارٹر سے برننگ فیول سے یا پھر نیوکلئر انرجی سے نیوکلئر انرجی یعنی یہ ایٹمز جو ہیں انہوں بمبارڈ کے جاتے ہیں تو الارٹ آف انرجی ریموو ہوتی ہے اور اس کو یوز کر کے جنریٹر سے لائے جاتے ہیں اس کے علاوہ برننگ فیول سے کوئلہ وغیرہ جلا کے وہ برننگ فیول جو ہیں یا کیس وغیرہ یوز کر کے انرجی پیدا کی جاتی ہے اس کے علاوہ رننگ وارٹر سے سٹوڈنٹس آپ نے اکثر ڈیم وغیرہ دیکھیں ہوں گے وہاں پہ بہت زیادہ پانی سٹور کر کے ہائٹ سے جب پانی نیچے زور سے آتا ہے تو وہ موف کرتا ہے جب وارٹر جلدی سے موف کرتا ہے تو کائنیٹک انرجی پیدا ہوتی ہے مومنٹ کی وجہ سے جو انرجی پیدا ہوتی ہے اسے کائنیٹک انرجی کہا جاتا ہے اور جب کائنیٹک انرجی جنرنیٹر کو ملتی ہے تو وہ جنرنیٹر کنوارڈ کر دیتا ہے اس انرجی کو کس میں الیکٹرسٹی میں تو کہاں جہاں بنتی ہے پاور پلانٹ کہلاتا ہے جس میں مشین سے بنتی ہے جنرنیٹر کہلاتا ہے جنرنیٹر انرجی یوز کرتا ہے کام کرنے کے لیے وہ انرجی کہاں سے آتی ہے رننگ وارٹر سے برننگ فیول سے اس کے علاوہ نیوٹلین انرجی سے انڈسٹینڈ نیکس پیٹا ہمارے پاس ٹاپک ہے پینگ فار الیکٹرسٹی سٹوڈنٹ آپ جانتے ہیں کہ ہم گھروں میں یا بلڈنگز میں جو الیکٹرسٹی یوز کرتے ہیں اس کی پیمنٹ بھی کرتے ہیں اور وہ میر کہاں ہوتی ہے جو الیکٹرسٹی ہم گھروں میں یوز کرتے ہیں وہ میر ہوتی ہے میٹر میں جیسے جیسے کرانٹ فلو کرتا ہے گھر کے اندر تو اس کے ساتھ میٹر کی اوپر ڈیجٹ کی یا پھر جو میٹر کی اوپر ڈائلز لگے ہو ہوتے ہیں وہ بھی موو کرتے ہیں اور ریڈنگ انکریز ہوتی رہتی ہے جو یہ شو کرتی ہے کہ کتنی الیکٹرسٹی یوز ہو گئی ہے پھر اس کے بعد مند کے اند پہ یا دیورنگ دا مند میٹر ریڈر آتا ہے اور وہ میٹر کی ریڈنگ لیتا ہے اور بل بناتے ہیں اور ہمیں پھر ہمارے گھروں میں بھیگ دیتے ہیں پیمنٹ کے لیے انڈسٹینڈ ہم ایک بل سٹڈی کرتے ہیں سب سے پہلا ہے what is the reading start of the month start of the month کو کس سے کہا جاتا ہے previous reading اور reading at the end of the month وہ ہماری کیا کہلائے گی present reading کہلائے گی اور ان دونوں کا difference یعنی ان دونوں کو minus کر لیں گے for example 10,677 میں سے 10,579 منس کر لیں گے ہمارے پاس کتنی unit آ جائیں گے consume unit لکھے میں ہوں گے یہاں پہ اور unit consume کتنے ہو جائیں گے 98 جی 98 کیسے آئیں گے بیٹا جو آپ کی end of the month کے end پہ جو reading ہے اور جو starting reading ہے ان دونوں کو منس کرنے سے آپ کی consume unit آ جائیں گے اس کے بعد بیٹا کیا کرنا ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ one unit کی cast کتنی ہے one unit کی cast ہے 5.7900 اس کو ہم اپنے سرشدہ unit سے multiply کر لیں گے ہمارا total bill آ جائے گا آپ کو آپ نے بھی ایسا کرنا ہے graph study کرنا ہے اور page number 87 پہ آپ نے meter reading at the start of the month لکھنی ہے at the end of the month لکھنی ہے اور کتنی unit use ہوئیے ہیں وہ لکھنا ہے اور one unit کی cast لکھنی ہے اور one unit کی total bill بتانا ہو تو ہم کیا کریں گے ان دونوں کو multiply کریں گے اور اس کے ساتھ اس میں ٹیکسز بھی add ہوتے ہیں اور پھر یہ بتانا ہے کہ payment کتنی کرنی ہے bill کی وہ ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے due date کے اندر جو payment کرنی ہوتی ہے وہ بتا جاتے ہیں اسی کے ساتھ آج کل میٹر reading کا print بھی آتا ہے جس میں انہوں تصویر بنائی ہوئی ہے جیسے جیسے وقت ترقی کر رہا ہے تو انہوں وہ pick بنا کر بھی بھی دیتے ہیں کہ آپ کی موجودہ reading اس month کے end پہ reading کتنی ہے ٹھیک ہے 10 677 یہ 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 بتائی تھی 10 677 صحیح ہے دی کے ساتھ beta pay number 86 open کریں یہاں پہ آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ہم electricity use کرنے کے لیے کون کون سے safety rules یاد رکھنے ہیں سب سے پہلے یہ کہ آپ نے گیلے ہاتھوں سے کوئی بھی switch یا کوئی بھی electricity appliances کو ہاتھ نہیں لگانا گیلے ہاتھوں سے ٹھیک ہے تو your hands should be dry when using electrical appliances use کرنے کے لیے آپ نہیں کرنا یہ dangerous ہو سکتا ہے next بیٹا never put a metal object into electrical applications اس کے اندر جو metal کی چیز ہوتی ہیں کیونکہ وہ کرانٹ کیرئیر ہوتی ہیں اس لیے وہ اس کے اندر پٹ نہیں کرنی اس کے علاوہ بیٹا یہ جو آپ کے پاس جو آپ کی وائر ڈیمیج ہوتی ہیں ان کو وائر کو نہیں یوز کرنا کیونکہ یہ پہ جو ان کی پلاسٹک گھٹی گھٹی اگر وہ خراب ہو گئی تو پھر گھر بیٹا بیٹا کر آرہ ہوگا اس کے لیے آپ اس کو سکوش ٹیپ لگا دیں یا پھر کوئی اور پلاسٹک انسولیٹر یوز کر کر اس کو کور کر نی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ آپ دیکھیں بہر پلاگ کے یہ آپ نے وائر نہیں ڈالنی ٹھیک ہے ساکٹ کے اندر اور دو ناٹ پوٹ اینی ایسیپ پلاگ انٹو وال ساکٹ ٹھیک ہے پلاگ کے بغیر نہیں ڈالنی یہ بھی ڈینجرس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور خراب اور جو خراب وائر ہیں وہ نہیں یوز کرنی اس کے علاوہ بیٹا جو آپ کی بجلی اگر ٹرم ہو رہی ہے تو آپ نے کوئی رسی وغیرہ چیزیں یوز نہیں کرنی سکتا ہوتی ہے رسی وغیرہ ٹھیک ہے سٹوڈنٹ یا آپ نے ہمارا اپنے گھروں میں یا کہیں بھی الیکٹری سٹی سے یا سوچ سے تو ڈیلی ویسز پہ واسطہ پڑتا ہے اب ہمیں ان چیزوں کا خطروں سے بچنے کے لیے یا کوئی بھی دینجرس ساتھ نہ ہو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ سیفٹی روز یہاد رکھنے ہوں گے یا آپ یاد رکھیں کیسے گیلے ہاتھ نہیں لگانے جو ہے وہ ڈیمیج وائرز نہیں جوس کرنی ساکٹ کے بغیر نہیں جوس کرنی اس کے علاوہ کوئی بھی میٹل کا پیس ساکٹ کے اندر پورٹ نہیں کرنا اسی کے ساتھ بچوں پر نمبر پارٹ ہمارا رہ گیا ہے وہ کریں گے سر سائز پر نمبر پر چھے پارٹ آپ کر چکے ہیں ہاں تک what is the fuse what is the function یہ میں آپ کو ریڈنگ پریویس لیکچرز میں کروا چکی ہوں سٹوڈنٹ آپ نے کر لیا ہوں گے اور ان کو نیٹ بھی کر لیا ہوگا اور یاد بھی کر لیا ہوگا لیکن اب کریں گے نمبر جی پارٹ ہے بیٹا نوٹ بک پہ یونٹ نمبر لکھیں how electricity is produced in a power plant in power plant a generator produced electrical energy power plant میں electrical energy generator but it uses energy لیکن ایسا کرنے کیلئے کیا use کرتا ہے to do so ایسا کرنے کیلئے energy use کر ہے اور وہ کون پروائیڈ کرتا ہے it use running water burning fuel and nickel energy to run the generator یہ آپ نے question اور اس کا answer اپنی notebook پر write کرنا اور یاد بھی کرنا ہے stay blessed اللہ حافظ